اگوانی کڑاہی چائے کا چمچہ نمک ڈال کر اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیجئے ٹیمارٹر کے پانی میں مرگی گل جائے گی اور ٹیمارٹر کا چھلکہ ٹیمارٹروں سے الہدہ ہو جائے گا تھوڑی دیر پکنے کے بعد ہی ٹیمارٹر گلنے لگے گا اور اس کا چھلکہ الہدہ ہونے لگے گا آپ ٹیمارٹر کے چھلکے کو چمچے کی مدد سے نکال کر ڈسکارٹ کر دیجئے اور مرگی کو ڈھک کر گل جانے تک پکنے دیجئے جب مرگی گل جائے اور ٹیمارٹروں کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں آدھا کپ گھی ڈال کر اچھی طرح بھونیے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس کی شکل کو جس طرح ہو جائے گی اب آپ اس میں دو کھانے کے چمچے کڑاہی مسالہ اور دو کھانے کے چمچے دہی شامل کر دیں کڑاہی مسالہ اور دہی شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح بھون لیجئے جب دہی اور مسالہ اچھی طرح بھون جائے تو اس میں چار سے چھے ادھا دھری مرچیں اور باریک کٹی ہوئی ادھرک کو شامل کر دیجئے اب دم والی آنچ کر کے دو کھانے کے چمچے فریش کرین کو شامل کیجئے کرین کو شامل کرنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ دم پر رکھئے مزیدار اغوانی کڑاہی کو باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے گارنش کیجئے اور اسے گرم گرم ہوم میٹ توا نان کے ساتھ سرف کیجئے دوا نان کی ریسیپی بھی ہم جلد آپ سے شیئر کریں گے اسٹے ہیلدی اللہ حافظ